اللہ کا ایک ایسا نام جس کو پڑھ کر چار بار فکو انشاءاللہ پھر اس کا کمال دیکھو تو یہی وظیفہ دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایز ورلڈ آج کی ویڈیو بہت زیادہ پاورفل ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو یہ وظیفہ کچھ اس ٹائپ کا ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو چند دنوں میں ہی مالا مال ہو جائیں گے گھر میں خیر و برگت ہوگی جو بھی آپ کے بلائیں بغیرہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ساری چیزیں نکل جائیں گے گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے اس کو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا فرق دیکھ جائے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کیا ویڈیو اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اس کو ٹائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہو اس سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا تو آگے شیئر کر کے سب آپ کے مستحق بنیے گا تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے فضل کی نماز سے دس یا پندرہ منٹ پہلے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے فضل کی نماز یعنی کہ صبح کی نماز اس سے دس یا پندرہ منٹ دھیان رہے آپ کو نہ پہلے کرنا ہے نہ بعد میں کرنا ہے پندرہ منٹ پہلے کرنا ہے اس کے بعد پندرہ منٹ کا عمل ہے پندرہ منٹ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو فضل کی نماز سے دس یا پندرہ منٹ پہلے سے آپ کو یہ سٹارٹ کرنا ہے آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ بزو کر لیجئے پاک صاف ہونا ضروری ہے اس وظیفے کے لیے تو آپ بزو کر لیجئے بزو کرنے کے بعد میں آپ خالی ایک روم دیکھئے آپ کے روم جو بھی کہیں پہ بھی آپ کا کوئی بھی سامان رکھ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پر روم ہونا چاہیے تو آپ اس روم میں قبلے کی طرف یعنی کہ کعبے کی طرف کو مگر کے آپ کو بیٹھنا ہے جب آپ کعبے کی طرف کو مگر کے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو آپ بالکل روم کے بیچو بیچ میں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہونے کے بعد میں آپ آپ رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھئے جو آپ کو سامنے کونہ دیکھے رائٹ ہینڈ پہ آپ کو اس کونے میں جا کے بیٹھنا ہے اس کے بعد بیٹھنے کے بعد میں آپ کو اللہ کا ایک بہت ہی پاورفل نام الرزاق یہ آپ کو سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑنا ہے درودے پاک پڑنے کے بعد میں الرزاق ہنڈی میں یہ رہا الرزاق انگلیش میں یہ رہا الرزاق یہ آپ کو دس بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے اس کے بعد میں جس کونے پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کونے پہ آپ بھوک دیجئے اس کے بعد میں آپ اٹھ کے آئیے یعنی کہ بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ کو اس کے برابر والے کونے میں جانا ہے یعنی کہ جس کونے پہ آپ بیٹھے تھے اس کے بائیں ہاتھ والے کونے پہ آپ کو آ جانا ہے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ کو آ جانا ہے اس کے برابر والے کونے پہ جا کے بیٹھئے اس کے بعد سیم اسی طریقے سے تین بار شروع میں درودے پاک پڑئیے اس کے بعد الرزاق کر کے آپ کو دس بار پھر سے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر تین بار آخر میں درودے پاک پڑھ کے اس کونے پہ بھی فونگ دینا ہے پھر آپ کو جسٹ پیچھے یعنی کہ جہاں آپ کی پیٹ ہے اس والے کونے پہ جائیے یعنی کہ پیچھے والے کونے پہ وہاں پہ بھی آپ کو سیم اسی طریقے سے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے اس کے بعد دس بار الرزاق پڑھنا ہے اس کے بعد تین بار آخر میں درودے پاک پڑھ کے اس کونے میں بھی پھوک دینا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ پیچھے والے کونے پہ بیٹھے ہو جہاں پہ اس کے بعد آپ رائٹ ہینڈ والے کونے پہ یعنی کہ چوتھے کونے پہ جائیے وہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو پھر سے یہی کرنا ہے تین بار درودے پاک پڑھنا ہے دس بار الرزاق پڑھنا ہے اس کے بعد تین بار آخر میں درودے پاک پڑھ کے اور اس کونے پر بھوک دینا یعنی کہ دم کر دینا ہے دم کرنے کے بعد میں آپ کو سیدھے اٹھ کے نماز کے لیے جانا ہے فضل کی نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی گھر میں جو بھی بلائیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی آپ کے کاروبار میں اگر برکت نہیں ہو رہی برکت ہو رہی سٹارٹ ہو جائے گی گھر میں بھی برکت ہو گی گھر میں اگر لڑائیں ہو رہی ہر ٹائپ کا وظیفہ یعنی کہ آپ کی گھر گرستی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ پھر اس کا کمال دیکھئے یہ وظیفہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ وظیفہ آپ گیارت دن کر لیجئے اگر آپ اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اکیس دن کر لیجئے اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اکتالیس دن کر لیجئے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دن کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر ہے آپ کو جتنا صحیح لگے آپ اتنے دن کر لیجئے اگر آپ کو گیارہ دن کرنے کے بعد میں اس میں اچھا خاصہ آپ کو پوبر لگے اس وظیفے میں اور آپ کو بہتی زیادہ فائدہ ہو تو اس وظیفے کو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو آسانی سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے اور اس طریقے کی پروبلم آج کل بہت زیادہ عام ہے تو آپ لوگوں سے گزاری سے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر کے سب آپ کے مستحق بنیئے ہمارا کام ہوتا ہے ویڈیو کو آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے اس کو آگے شیئر کرنا یعنی کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجئے ویڈیو کو آگے شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں روز شام میں چھے بجے ہمارے چینل پر ایک نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں سے گزاری سے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور روز شام میں چھے بجے ایک نئی ویڈیو چیک کرتے رہی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اللہ حافظ